کہ شائستگی فریضہِ ہر خاص و عام ہے شائستگی فریضہِ ہر خاص و عام ہے یہ محفلِ امام علیہ السلام ہے یہ محفلِ امام علیہ السلام ہے عزیزو ایک شائر اب جو پڑھنے جا رہا ہے شائری کا بہت طویل سفر نہیں ہے لیکن جتنا بھی سفر ہے اس سفر میں اس نے اپنے آپ کو پہچانوانے کی کوشش کی جدید لبو لہجے کی شائری نوہوں کی شکل میں بھی سلام کی شکل میں بھی منقبت کی شکل میں بھی اس نے اس طریقے سے ایوڈھا سے اٹھ کر جہاں چاروں طرف بھجن اور کیرتن کی آوازیں آ رہی تھیں اس درمیان اس نے ذکرِ علی کر کے یہ بتایا کہ جہاں بھجن اور کیرتن کی آواز گوش سکتی ہے وہاں ذکرِ مولاِ کائنات بھی ہو سکتا ہے ذکرِ اہلِ بیعت بھی ہو سکتا ہے اور اس بھجن کیرتن کی آواز کو اس نے اس انداز میں دبا دیا کہ وہ ایوڈھا تک محدود رہ گئی لیکن کاشف آیوڈھاوی کا ذکرِ اہلِ بیعت صرف آیوڈھا تک محدود نہیں رہا بلکہ بیرونِ ہندوستان بھی پہنچ گیا آج ہمارے اس محفل میں کاشف آیوڈھاوی پہلے بار شرکت کر رہے ہیں جدید لبو لہجے کی شاعری سننے کے لیے میں ان کا استقبال کروں نور علی نور کا ایک مطلع پیش کر دوں بس بلکہ ایک مسددس کی ایک بیعت پیش کروں اگر محسوس کیجئے گا تو بہت بولیے گا اگر یہ سرسری طور پر اس مصروں کو لیجئے گا تو یقیناً آپ خاموش رہیں گے مجھے معلوم ہیں لیکن محسوس کیجئے گا تو انشاءاللہ کوئی فرد خاموش نہیں رہے گا اور یہ شیرہ سے ہند ہے یہ لفظوں کو سمجھتا ہے لفظوں کو سمجھ کے داد دیتا ہے میں نور علی نور کے مسددس کی ایک بیعت پڑھ رہا ہوں ڈاک ساب سامنے تشریف لے آئیے جو کچھ بھی تنویر کہہ رہے ہیں وہ جلدی سے ان کی بات مان لیجئے تنویر سنو میں اس مصروں کو رائے گا نہیں جانے دیتا لفظ سنیے گا مصرے سنیے گا نور علی نور کے مسددس کی بیعت خالی پڑھ رہا ہوں پاچھے بند ہیں مجھے سب یاد ہیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے بیعت کا انتخاب کیا ہے کہ ممکن میں نہ آئے شہزاد علی اکبر کا ذکر بیتا سنو شہزاد علی اکبر کا ذکر روزہ کشف سنو ممکن میں نہ آئے یہ وہ امکان جلی ہے ممکن میں نہ آئے اکبر شچا ممکن میں نہ آئے تو یہ وہ امکان جلی ہے دیکھو تو محمد پکارو تو علی ہے یہ امکان جلی ہے ممکن میں نہ آئے یہ وہ امکان جلی ہے دیکھو تو محمد ہے پکارو تو علی ہے دیکھو تو محمد ہے پکارو تو علی ہے آئیے عزیزو میں گزارش کروں محترم جناب کاشف صاحب اے ادھا بھی اسے کہ وہ تشریف لائیں باوازبالا خالے سلمان باوازبالا خالے سلمان باوازبالا خالے سلمان جی بلکل اتنی نانمو یہ حسن بھائی پتہ پوری ہے جو جا رہے ہیں دیکھو ابھی ایک شعر جو ہے پڑھنا ہے مجھے جس کو خاص کر سنانا ہے طرح میں کیونکہ اب وقت وہ نہیں رہ گیا ایک زیادہ ٹائم لیا جائے تو جو اگلی محفل میں جانے کا ارادہ بھی کرے گا وہ آخر تک رکھا رہے گا ارز کرتا ہوں کہ یہ سوچو مالک کازم کیا ہے جب اتنا نوکر بدل رہا ہے انشاءاللہ جنہوں نے مجھے سنا ہے یوٹیوب کے ذریعے کہیں سے بھی میں اپنے رنگ پہ انشاءاللہ آ جاؤں گا مگر میرا ساتھ دیجے تھوڑا سا جو نوجوان مجھ سے جڑے رہے تنویر بھائی گھبرا آگئے میں آؤں گا نہیں مگر میں نے کہا آؤں گا تو آیا آپ جو ہے میرے ساتھ لگاتار بنے رہے کہ یہ سوچو مالک کازم کیا ہے جب اتنا نوکر بدل رہا ہے گھراؤں دے مٹی کے وہ بنا کے بہشت سے گھر بدل رہا ہے یہ سوچو مالک کازم کیا ہے یہ سوچو مالک کازم کیا ہے دیکھئے حضرات شیرازِ ہند ہے صرف تین شیر مجھے سنانے ہیں شیرازِ ہند ہے اور میں نے رات بھر آپ لوگوں کو دیکھا کہ آپ کیا سن رہے ہیں وہی سنیے یہاں پر سماعت میں بھائیہ ایک خاصیت ہے اس شہر کی کہ یہاں پر سماعت میں کوئی فرق نہیں ہے جیسا بزرگ سنتے ہیں ویسا ہی جوان سنتے ہیں یہ آپ نے ناصر بھائی کو سن کے اس بات کی جو ہے دلیل دی ہے بھر بھائی آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ سنیے گا شیر کہ یہ سوچو مالک کازم کیا ہے یہ سوچو مالک کازم کیا ہے جب اتنا نوکر بدل رہا ہے گھراؤں دے مٹی کے وہ بنا کے بہشت سے گھر بدل رہا ہے وہاں پہ اس کا چھوری میں دم ہے تو بعد ایک کربو بلا قلم ہے دوسرا مصرہ بدل کے سنیے آپ سوچ رہے ہیں خیال وہیں جا رہا ہے دوسرا مصرہ بدل کے سنیے گا کہ وہاں پہ اس کا چھوری میں دم ہے تو بعد ایک کربو بلا قلم ہے حسینیوں کے گلے نہ بدلے یزید خنجر بدل رہا ہے وہاں پہ اس کا چھوری میں دم ہے وہاں پہ اس کا چھوری میں دم ہے نوجوان دیکھیں جو جار وہاں پہ اس کا چھوری میں دم ہے تو بعد ایک کربو بلا قلم ہے تو بعد ایک کربو بلا نوجوانوں بطور خاص یہ شیر میرا خیال ہے یہ خافیہ ابھی تک محفل میں نہیں آیا بھئیہ سنیے گا شاید بطا بھئیہ لے آئے ہیں وہاں پہ اس کا چھوری میں دم ہے وہاں پہ اس کا چھوری میں دم ہے آپ شاعری سن رہے ہیں سنیے گا تو بعد ایک کربو بلا قلم ہے حسینیوں کے گلے نہ بدلے یزید خنجر بدل رہا ہے یزید خنجر بدل رہا ہے عجیب ہے دل کی بے خراری عجیب ہے دل کی بے خراری شبے دہم کر کے شبے داری دنیے کا مصرہ عجیب ہے عجیب ہے دل کی بے خراری شبے دہم کر کے شبے داری چڑھا کے شرمندگی کا پانی ہرپنا زیور بدل رہا ہے عجیب ہے دل کی بے خراری 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 تنویر صاحب اب یہ شیر سنیے گا عرشی بھائی اس کو لکھ کے بعد میں پڑھ بھی دیجئے گا عجیب ہے دل کی بے خراری سنیے گا شیر جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو پہچانے آپ کو ایسے ہی نہیں روکا گیا ہے عجیب ہے دل کی بے خراری شبے دہم کر کے شبے داری چڑھا کے شرمندگی کا پانی ہرپنا زیور بدل رہا ہے وہ رہ گئے پاتے پاتے منزل گئے جو کر کے ادھوری محفل عجیب ہے دل کی بے خراری یہ بالکل یہ سب یہی کے ہیں عجیب اب کس سے پہلے جو ایک شیر پڑھا تھا دنمیر بھائی میں کربلا میں تھا تو میں نے دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ میں تین دن کے لئے کربلا گیا تھا بھائی لوگ جانتے ہیں اتنی جلدی میں تھا میں کہ میں کوئی زیارت چھوڑ نہیں پا رہا تھا مولا سے کہا مولا یہ ایک مصرہ تو دے دیجئے اتنی مصروفیت میں بھی تو یہ جنابِ ہر کا مصرہ یہ وہیں کہا تھا اس کے علاوہ سب یہوں کا عجیب ہے دل کی بے قراری شبے دہن کر کے شبے داری چڑھا کے شرمندگی کا پانی ہور اپنا زیور بدل رہا ہے وہ رہ گئے پاتے پاتے منزل گئے جو کر کے ادھوری محفل انہیں یہ شاید پتا نہیں ہے کہ اب مقدر بدل رہا ہے موسیقی وہ رہ گئے پاتے پاتے منزل گئے جو کر کے ادھوری محفل انہیں یہ شاید پتا نہیں ہے کہ اب مقدر بدل رہا ہے انہیں یہ شاید خبر نہیں ہے کہ اب مقدر دیکھیں ازرات مجھے حکم بہت سارے ہیں بھئیہ مگر میں صرف ایک کلام کے دو چار شیر پڑھوں گا آپ لوگ سن لیجئے کیونکہ وقت نہیں ہے اور بیتاب بھائی کو بھی صبح سکول پہنچنا ہے انشاءاللہ زندگی رہی کبھی اور محفل دوبارہ شاوان میں ہی تو پھر شرکت ہوگی تم ایک بات ہے جب تک بیتاب پتاشتا ہے تو پڑھتے رہے انہیں یہ شاید پتا نہیں ہے کہ اب مقدر وہ پا گئے وہ رہ گئے پاتے پاتے منزل گئے جو کر کے ادھوری محفل انہیں یہ شاید پتا نہیں ہے کہ اب مقدر نوجوان بہت دیر سے مجھ سے کہہ رہے ہیں میرے بھائی اور طالب بھائی تمام لوگوں نے مجھ سے جب سے میں آیا ہوں مجھ سے تقریباً دس لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ کلام ضرور پڑھ دیئے گا آپ سن لیجئے بس جیسے سن رہے ہیں کہ انہیں یہ شاید پتا نہیں ہے کہ اب مقدر بدل رہا ہے زمانے نے بہت جینا کیا دو بھر نہیں چھوڑا مصرے سنیے گا زمانے نے بہت جینا کیا دو بھر نہیں چھوڑا علی کے چاہنے والوں نے ان کا در نہیں چھوڑا زمانے نے بہت جینا کیا شیر سنیے گا صرف چار شیر آپ کو اس کلام کے سنانے بھئی بطور خاص کہ زمانے نے بہت جینا کیا دو بھر نہیں چھوڑا علی کے چاہنے والوں نے ان کا در نہیں چھوڑا امام مدھا خوانی میسہ میں تمار کو لکھئے امام مدھا خوانی امام مدھا خوانی امام مدھا خوانی میسہ میں تمار کو لکھئے زبان تک کٹ گئی لیکن کبھی میمبر نہیں چھوڑا امام مدھا خوانی میسہ میں تمار کو لکھئے زبان تک کٹ گئی لیکن کبھی جو ابھی بھی خاموش رہے اس شیر پہ بھی انشاءاللہ اب وہ سب بولیں گے کیونکہ میں دنیا کا سب سے بڑا ظلم سنانے جا رہا ہوں آپ کو شاید ہی آپ نے کسی محفل میں یہ سنا ہو دنیا کا سب سے بڑا ستم سنیے اہلِ بیت کے ساتھ زمانے نے بہت جینا کیا لطف لیجے گا مصرے کا زمانے نے بہت جینا کیا دو بھر نہیں چھوڑا علی کے چاہنے والوں نے ان کا در نہیں چھوڑا امامِ مدھا خوانی میسہ میں تمہار کو لکھئے زبان تک کٹ گئی لیکن کبھی ممبر نہیں چھوڑا ستم یہ ہے انہیں وہ شخص بھی کافر بتاتا ہے ستم یہ ہے انہیں وہ شخص بھی کافر بتاتا ہے ابو طالب کا جس نے ایک بھی لنگر نہیں چھوڑا ہائے 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 ہائ جیے 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 ستم یہ ہے انہیں وہ شخص بھی کافر بتاتا ہے صرف دو شیر سنیے دو شیر بطور خاص یہ دونوں شیر ستم یہ ہے بڑی عزتیں دلائی ہیں اس کلام نے مگر آپ تک میں جو ہے جو خصوصی شیر ہے وہ پہنچا رہا ہوں کیونکہ وقت بھی نہیں ہے کہ تمام شیر پڑے جائیں کہ ستم یہ ہے انہیں وہ شخص بھی کافر بتاتا ہے ابو طالب کا جس نے ایک بھی لنگر نہیں چھوڑا ارے گرا جھولے سے تو بابا کے پیروں پر چلا رن تک گرا جھولے سے تو بابا کے پیروں پر چلا رن تک علی کا خون تھا وہ آخری خیبر نہیں چھوڑا گرا جھولے سے تو بابا کے پیروں پر چلا رن تک گرا جھولے سے تو بابا کے پیروں پر چلا رن تک علی کا خون تھا وہ آخری خیبر نہیں چھوڑا علم دیکھو جلو سے شہ کے آگے آگے چلتا ہے آج بھی علم دیکھو جلو سے شہ کے آگے آگے چلتا ہے سپہ سالار نے تنہا تبھی لشکر نہیں چھوڑا ملک سر ملک ہے ستم یہ ہے انہیں وہ شخص بھی کافر بتاتا ہے ابو طالب کا جس نے ایک بھی لنگر نہیں چھوڑا علم دیکھو جلو سے شہ کے آگے آگے چلتا ہے سپے سالار نے تنہا کبھی سپے سالار نے تنہا کبھی لشکر نہیں چھوڑا یقینا 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 ان کو احساس شکست شام کھلتا ہے یقینا سنیے ایک مطلع دو شیر مجھے حکم ہوئے تھے اور یقینا بہت پرانا کلام ہے مگر ایک مطلع دو شیر کسی کی دلازاری اچھی چیز نہیں ہے آپ والی کر دی تو ان کی بھی کر دوں کہ یقینا یقینا ان کو احساس شکست شام کھلتا ہے وگرنا کیا کوئی آنسو کے قطرے سے بھی جلتا ہے یقینا ان کو احساس شکست شام کھلتا ہے یقینا دو شیر سنیے تمام شیر چھوڑتے ہیں دو شیر سنیے بطور خاص یقینا ان کو احساس شکست شام کھلتا ہے وگرنا کیا کوئی آنسو کے قطرے سے بھی جلتا ہے مصرہ سنیے گا وگرنا کیا کوئی بھائی بطور خاص اپنی جان جو ہے اپنی ہتیلی پر رکھ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں یقینا ان کو احساس شکست شام کھلتا ہے وگرنا کیا کوئی آنسو کے قطرے سے بھی جلتا ہے ارے سبیلوں تک تو آؤ آبے زمزم ڈھونڈنے والوں مصرہ سنیے گا کہ سبیلوں تک تو آؤ مصرہ سنیے گا سبیلوں تک تو آؤ آبے زمزم ڈھونڈنے والوں یہ پانی پیاس کی فطرت نہیں قسمت بدلتا ہے سبیلوں تک تو آؤ آبے زمزم ڈھونڈنے والوں سبیلوں تک تو آؤ آبے زمزم ڈھونڈنے والوں یہ پانی پیاس کی فطرت نہیں نوجوانوں میری طرف متوجہ نوجوانوں بھائی میرے جانے کے بعد بہت وقت رہے گا میری بدنصیبی ہے کہ میں جناب سعید جونپوری صاحب جناب باخر صاحب اور خمر صاحب کے بعد جونپور آیا ایک زمانے پہلے کسی زمانے میں کسی مسجد میں محفیل ہوتی ہے تنویر بھائی ابتدائی دور میں چنگی کی مسجد وہاں پر آیا تھا صدر چنگی پر مگر خوشی اس بات کی ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے جیسے بہت سارے بنا کے چھوڑے ہیں یہاں پر میں شیر ارز کرنے جا رہا ہوں جونپور میں شاعری سنی جاتی ہے بھائیہ دیکھئے گا کہ اگر ذرا سا بھٹک جاتا تو میرے اوپر فتوے آ جاتے ہیں کہ یقیناً ان کو احساس شکست مصرے سنیے گا یقیناً ان کو احساس شکست شام کھلتا ہے وگرنا کیا کوئی آسو کے قطرے سے بھی جلتا ہے سبیلو تک تو آؤ آبے زمزم بھننے والو یہ پانی پیاس کی فطرت نہیں قسمت بدلتا ہے علی کے چاہنے والوں میں موسا بھی ہیں شیعہ بھی علی کے چاہنے والوں میں موسا بھی ہیں شیعہ بھی کوئی پانی پہ چلتا ہے کوئی شولوں پہ چلتا ہے